پاکستان کی کل عبادی جتنی ہے وہ ہماری پاکستانی پاپولیشن کہلاتی ہے لیکن اگر میں پوری کی پوری پاکستانی پاپولیشن کی ہائٹ میئر کرنے بیٹھوں گا یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ ہماری پاکستان کی ہائٹ کتنی ہے لڑکوں کی لڑکیوں کی یا بچوں کی یا 18 سال سے بڑے بچوں کی یا کم بچوں کی سو اس کے لیے مجھے اچھے خاصے پیسے خرچنے پڑیں گے تو دوسری ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ لوگ جو پورے کے پورے پاکستانی پاپولیشن کو پریزنٹ کرتے ہیں میں ان کا سیمپل لے لوں ان سیمپل کا جو ریزلٹ آئے گا وہ نیئرلی پوری پاپولیشن کا ریزلٹ ہوگا یہ جو نیئرلی ہے اور اس میں جو ڈیفرنٹ قسم کے ہم issues جو ہیں وہ دیکھیں گے یہ پاپولیشن اور سیمپل کی دو terms کو واضح کرتے ہیں اب اسی مثال کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ پاپولیشن کیا ہوتا ہے اور سیمپل کیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں گے پاپولیشن مین اور سیمپل مین میں کیا فرق ہے سو پاپولیشن آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پورے پاکستان کے یعنی کہ اراؤنڈ 23 کروڑ لوگ ہیں اراؤنڈ باقی ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائے مرد ہم شماری کے تھرو جسے ہم consensus بولتے ہیں اگر پاپولیشن دیکھی جائے تو ان سبھی 23 کروڑ لوگوں کی height میں میں یہ نہیں کر سکتا لیکن اگر میں پورے پاکستان کے کچھ شہروں میں سے صرف اور صرف سیمپل لے لوں کچھ لوگوں کا اور وہ لوگ ہیں تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں 10,000 then actually میری sampling technique اور data collection کی techniques اگر بہت اچھی ہوتی ہیں then these 10,000 people will represent 23 کروڑ people ٹھیک ہے سو اس کو بولتے ہیں sample یعنی کہ آپ کے پاس resources کام ہیں پوری population پہ وہ result نہیں اخص کر سکتے جو آپ sample پہ کر سکتے ہیں تو آپ sample کی طرف move کرتے ہیں سو sample اور population میں یہی فرق ہے جب آپ کوئی چیز population پہ لگاتے ہیں تو اس کے formula اور mathematical notations جو ہیں وہ change ہو جاتی ہیں sample پہ لگاتے ہیں تو وہ different ہوتی ہیں یہی فرق ہم آپ دیکھیں گے کہ sample کی population کے mean کو کیسے show کیا جاتا ہے اور normal mean کو کیسے show کیا جاتا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے mean کی equation کچھ اس طریقے سے بتائی تھی submission of sorry یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا submission of i is equal to 1 to n اور x of i over n یہ میں نے آپ کو mean کی equation بتائی تھی ٹھیک ہے یہی ہمارے پاس mean کو جب ہم population میں show کرتے ہیں تو x bar سے show کرتے ہیں ٹھیک ہے x کے اوپر ایک line لگا گئے x bar سے x bar is equal to i is equal to 1 to n x of i divided by n یعنی کہ submission of all the numbers divided by n چیز وہی ہے average یہاں پہ بھی ایسے calculate ہونی ہے لیکن یہاں پہ ہم اس کو اس ایک sign کے ساتھ show کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس sign کو ہم population mean کا sign بولتے ہیں اور اب آپ سے میرا question ہے کہ اس sign کو ہم نام کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا نام ہے usually آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ basic statistics یا mathematics کی classes لیتے ہیں لیکن اگر آپ net سے بھی دیکھ لیں it doesn't matter آپ اس کا نام دیکھئے گا meanwhile 1 is equal to submission of i is equal to 1 یہاں پہ capital n آ جائے گا اور یہاں پہ x capital of i divided by capital n so population mean اور simple mean کے اندر یہی فرق ہے کہ آپ یہاں پہ capital n use کریں گے یہاں پہ capital x use کریں گے باقی چیزیں وہی کی وہی ہیں ٹھیک ہے so strategy بھی وہی ہے باقی چیزیں بھی وہی ہیں and then you can see کہ یہاں پہ number of samples ٹھیک ہے یہاں پہ number of population کے اندر جتنے بھی digits ہیں اس ایک sign کو کیا آپ بولتے ہیں you have to check on internet i know کہ curiosity برقرار رکھنا بہت ضروری ہے but you need to be very careful when you see ٹھیک ہے اور اگر آپ غور کریں تو اکثر اوقات لوگ اس کو اس sign کے ساتھ لکھتے ہیں latex کے اندر ٹھیک ہے latex language ہوتی ہے latex جسے اکثر اوقات لکھا جاتا ہے latex بولتے ہیں اسے latex تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں and this is how you can define کہ اس sign کو کیا بولا جاتا ہے اکثر اوقات ہوتا یہ ہے just a minute جب ہم population کا mean لے رہے ہوتے ہیں اور sample کا mean لے رہے ہوتے ہیں ان دونوں میں بڑا بڑا فرق ہوتا ہے definition میں تو فرق ہے لیکن accessibility اور چیزوں کو maintain کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسا کہ مجھے 23 کے 23 کروڑ لوگوں کی height measure کرنا ہوگی یہ x 23 کروڑ لوگوں کا لینا ہوگا sample کا مطلب ہے کہ صرف جو میں نے 10,000 choose کی ہیں مجھے وہ ہی لینے ہوگے so یہ resource بہت زیادہ use ہوتے ہیں اس میں اور sample میں کم ہوتے ہیں اب آپ کو سمجھ لگے کہ جتنا بھی کام ہمارا ہوتا ہے sample سے related وہ basically ایک آپ کا population کو represent کر رہا ہوتا ہے اب آنے والے lectures کے اندر ہم sample لینا کیسے ہے sampling techniques وہ بھی دیکھیں گے sampling techniques جب ہم dispersion پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہم best sampling techniques بھی دیکھیں گے کہاں پہ کونسی لگانی ہے research design کے حوالے سے وہ بھی ہم چیزیں دیکھیں گے and then we will understand کہ final answer پہلے سے اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ reverse engineering کر کے پھر آپ sampling کتنے sample ضروری ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں so جو main point ہے یہاں پہ کہ یہ جو 10,000 میں نے number لکھا ہے یہاں میں نہیں لکھ دینا we need to calculate this number using different statistical methods اور 23 crore population کا اگر کرنا go ahead you don't need to be very very precise in numbers کیونکہ سارے کی سارے population کا لینے یہاں پہ آپ صرف 10,000 sample لیں گے یہ 10,000 number reach کرنے کے لئے آپ کو statistical test use کرنے پڑیں گے main چیز اس lecture کی یہ ہے کہ population mean versus آپ کا جو sample mean ہے اس کے اندر فرق کوئی نہیں ہے equation کے اندر but on the other side آپ یہ دونوں terms اکثر اوقات utilize کرتے ہیں اب یہاں تک آپ کو سمجھ ہوگی mean کیا ہوتا ہے اگلے لیکچر کے اندر اب ہم دیکھیں گے variability کیا ہوتی ہے اور variability کس چیز کو شو کرتی ہے let's dive into that into upcoming lecture موسیقی